پاکستانی فوج ہمت اور حوصلے میں ہی نہیں اخلاقیات میں بھی سب سے آگے ہے فوٹو میں سائد آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے لیکن ہماری کیاس جو سن ہے نہ یہ کوئی میڈیا دکھاتا ہے نہ کوئی منشٹر سنتا ہے کوئی بھی سرکاریں ہماری حالات دربتر ہیں چنے کسالن، حلوہ، گرم پراتھا جو مجھے ایک ہارٹ کیس میں بھیجے گئے ہمسایہ ملک کے سپاہی ناقص خوراک کا رونا روتے ہیں دوسری طرح محاذ جنگ پر باگ پوچھ گومدہ اور لذیذ کھانا پرہم کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں پاک فوج کا جوان کشمیر کے محاذ پر اپنا امدہ کھانا دکھا رہا ہے میں اس ویڈیو کو ذریعے دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ پاک فوج اور ہندوستانی فوج کے درمیان فرق جانتے ہیں میں آج آپ کو اپنا کھانا دکھانا چاہتا ہوں جو کہ اس برفانی موسم میں ہماری یونٹ نے ہمیں مہیا کیا ہے ہماری لنگر پر آج چنے کسالن، حلوہ، انڈے اور گرم پراتھا جو مجھے ایک ہارٹ کیس میں بھیجے گیا پاکستانی فوجیوں کو بھارتی فوجیوں کی حالت ازار پر دکھ ہے اور وہ اپنا کھانا انہیں پیش کرنا چاہتا ہے پاکستانی فوجی کا کہنا ہے کہ وہ لڑنے سے بھی نہیں گھبراتے سرجیکل اسٹرائک کے لیے بھی تیار ہے پاک فوج کے اس جوان کی ویڈیو نے پاکستان اور بھارت کے فوجیوں میں فرق بالکل واضح کر دیا ہے اور دوسری جانہیں آپ کو بتائیں گے بھارتی فوج کا بھانڈا پھوڑنے والے سپاہی تیج بہدر کا تحال سراغ نہیں لگایا جا سکا اہلیہ کی نرندر مودی اور بھارتی آرمی چیف سے شہر کی بازیابی کی اپیل بھی رائے گا گئی بھارتی فوجیوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے دنیا کو یہ سج بتانے پر بھارتی فوجی تیج بہدر کو لا پتہ کر دیا گیا ایک ماہ سے لا پتہ تیج بہدر یادف کا تحال سراغ نہ مل سکا بھارتی بارڈر فورس کے اہلکار کی اہلیہ شرمیلہ نے گمشدگی کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی لیکن وہ بھی سود من ثابت نہ ہوئی بعد ازہ اہلیہ نے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی اور چیف آرمی سٹاف سے شہر کی بازیابی کی اپیل کی لیکن دہال کوئی شنوائی نہ ہوئی دوسری جانب بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ تیج بہدر اسپتال میں داخل ہے لیکن تیج بہدر کے اہل خانہ کو اب تک اس سے نہیں ملوایا گیا